اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آب آج کس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کاروباری مارکٹ سے میں محصول ہوتی ہوئی اہم ترین خبریں دنیا کی تیج سے بدلتی ہوئی اکانومی اور اس پر ہمارا تجزیہ اس کے ساتھ آپ کو گاہی دی جاتی ہے کہ نیکسٹرالوار تک بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تو دوستو یہاں پر بی ٹی سی کے پرائز پچھلے بارہ گھنٹوں سے مسلسل ڈاؤن فال کا شکار ہے اور صورتحال بن رہی ہے دوستو جیو پولٹیکل حالات کی جس کا تذکرہ میں آگے چل کے کروں گا تو ویڈیو کو آپ نے کین لی واش کرنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجئے گا چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ایم ویڈیو کا نوٹفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا دوستو کیپلائزیشن کے اندر دو بلین کی ابھی مارکٹ میں ہمیں کمی دکھائی دے رہی ہے لیکن یہ وقتی معاملہ بھی ہو سکتا ہے آج تقریباً پانچ ایسے ڈیٹاس مارکٹ کے اندر آنے ہیں جو انتہائی چھوٹے چھوٹے ڈیٹاس ہیں لیکن یہ ڈیٹاس کوئی انڈیا پاکستان یا بنگلہ دیش کے نہیں ہیں کیونکہ جب یہ آئیں گے مارکٹ کے اندر پانچ سے ساڑھ ساتھ بجے کے ترمیان تو مارکٹ کے اندر آپ کو پھر سے والیٹیلٹی دیکھنے کو ملے گی تو دوستو اس وقت مارکٹ میں خاموشی کی وجہ یہ ڈیٹاس ہی ہیں اور کیونکہ ہم نے مورننگ سے جو والیم گرتے دیکھا ہے اس کا میجر جو افیکٹ آیا ہے وہ آلڈ کوئنز کی شکل کے اوپر دیکھنے کو مل رہا ہے اب آتے ہیں دوستو جیو پولٹیکل خلاق کی طرف پہلے سٹیپ کے اندر دوستو آپ نے دیکھا کہ ایران نے جو بھی کیا اب یہاں پر تیاری کر رہا ہے جو کہ ہے ازرائیل اور وہ یہاں پر تیاری کے لیے کہنا ان کا یہ ہے کہ ہم ایلیکشن یو ایس ایلیکشن سے پہلے جو کہ ہے اپنا سٹیپ یہاں پر لینے کو تیار ہیں تو گائز یہ صورتحال مارکٹ کے لیے بڑی گمبیر ہوتی چلی جا رہی ہے مارکٹ نے بڑی مشکل سے ہاں پر اپنے لیے ایک اپ ٹرینڈ بول رن کریٹ کیا تھا اور ابھی تو آلڈ کوئن کے اندر پمپ آنا اور بھی زیادہ باقی تھا لیکن یہ چیزیں بہت تیز ہو گئی ہیں اس وقت آپ دیکھیں گے تو نیوز ڈیسک پر جا کر کے آپ کو صرف یہی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی ہر جگہ آپ کو صرف یہی دیکھنے کو ملے گا کہ یہاں پر تیاری کر لی گئی ہے اب اس تیاری کا ذکر کتنی دیر تک ہے یہ میں نہیں جانتا کیونکہ میرا کام آپ کو صرف حبروں سے آشنا کروانا ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر حبریں فوری طور پر ایمپیکٹ لے کر بھی آتی ہیں اور کئی دفعہ خبریں کوئی ایمپیکٹ نہیں لے کر کے آتی ہیں تو دوستو یہاں پر ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط سے دیکھنا پڑتا ہے مارکٹ کو تلہازہ بی ٹی سی جو میڈ نائٹ میں سکسٹی ایٹ تھاؤزن کے اوپر رزسٹ کر رہا تھا اس میں فلیٹ ایٹ ففٹی نائن ہنڈر ڈالر کی کمی ہوئی ہے کیا اس کی سپورٹ رہے گی ابھی مارکٹ کے اندر وہ بھی ڈسکس ہوگی اور ایتھریم تو دوستو بلکل انمووڈ ہے میڈ نائٹ میں بھی یہ ٹو سکس فورٹی سکس پہ تھا اور ابھی بھی ہم نے اس سے ٹو سکس فورٹی سکس فورٹی فائی کا ہائی لگا کر ڈاؤن آتے دیکھا ہے اینیوی اگلے سیشنز اور زیادہ انٹرسٹنگ ہوں گے جب مارکٹ میں ڈیٹاس آ جائیں گے تو ڈیٹا آنے سے مارکٹ کے لیے رستے کھل جائیں گے ٹھیک ہے اور بھی بڑا کچھ کلیر ہو جائے گا تو ساڑھے ساتھ تک دوستو ولٹیلیٹی کے یہاں پر چانس رہیں گے جبکہ سیکنڈ ٹیٹنگ سیشن سٹارٹ ہوتا ہے پاکستان کے چھ بجے تو آغاز کرتے ہیں یہاں پر بی این بی سے ہماری بی این بی کی سپورٹ تھی فائی ف نائنٹی اور رزسنس سکس او فائیف کی ٹھیک ہے جی تو پانچ سو نوے سے چھ سو پانچ کے درمیان مارکٹ کی جو لو پوزیشن رہی وہ تھی سکس او او ٹھیک ہے جی چھ سو کی اس کی لو لیول رہا چھ سو کا لو لگانے کے بعد بی این بی نے پھر سے چھ سو پانچ کا ہائی لگایا اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پانچ سو چھانوے کا لو پروائیڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اب پرابلم یہ ہے کہ یہ صرف پانچ ڈالر کی ٹریڈ دینے میں کامیاب ہوا اور بہت جلد اس نے چھ سو ڈالر کی رزسنس کو بریک کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بی این بی کی یہاں پر سپورٹ رہے گی سولانہ کی ہماری سپورٹ تھی سولانہ نے ہمیں جو اب تک کا سب سے بڑا دوستو جو لو دیا ہے وہ 155 کا تھا اس کے بعد ہائی رہا 157 کا دو ڈالر کی ٹریڈ جنریٹ ہوئی تب سے لے کے اب تک سولانہ ٹوٹ رہا ہے نیکس ریل وار کے لیے یہاں پر سولانہ کی ہی 150 کی سپورٹ پر ہماری نظر ہونی چاہیے 80% اگر یہ بریک ہوتی ہے تو 3 ڈالر مزید مارکٹ ٹوٹے گی لہٰذا میکس ریزسٹنس 155 ہی رہے گی ایکس آر پی میں بھی دوستو ہم کامیاب رہے یہ ہمارا ٹارگیٹ پوائنٹ و ایکسچینج پر تھا آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر ہم پوائنٹ فٹی فائف ہنڈرڈ کو اچیو نہیں کر پاتے تو ایکس آر پی ٹوٹ جائے گا اور یہ ہمیں پوائنٹ فٹی فور سکسٹی فائف کا لو دے گا تو اس نے ہمیں لو دیا پوائنٹ فٹی فور سکسٹی فور کا اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایکس آر پی جو ہے وہ پمپ ہو رہا ہے مورننگ کے اندر ہم نے ایکس آر پی کو پوائنٹ فٹی سکسٹیہ ہائی لگاتے دیکھا ہے جو کافی دنوں کے بعد ایک بڑا ہائی دیکھنے کو ملا چھپن ساٹھ کا تو یہ اچھی بات ہے دوستو کہ ایکس آر پی یہاں پر ریکاور ہوا اب اس کی سپورٹ ہے پوائنٹ فٹی فائف کی لیٹ سپوز ایکس آر پی پوائنٹ فٹی فائف کو بریک کر دیتا ہے تو آپ لو دیکھیں گے پوائنٹ فٹی فور فٹی کا ٹون میں جو ریکاوری آئی تھی مورننگ ہوتے دوستو اس میں سات سنٹ کی کمی ہو گئی ہے این ممکن ہے کہ ٹون پانچ اشاریہ بارہ سے دوبارہ ریکاور کرنا سٹارٹ کر دے گا اس بیچ جو بارہ گھنٹے گزریں ہیں اس میں بی سی ایچ کا بڑا کردار رہا دوستو بی سی ایچ is the only token جو بہت اچھے سے trade دے رہا تھا لیکن آگے دے گا کہ نہیں یہ کوئی نہیں کہا سکتا 355 دوستو بی سی ایچ کی سپورٹ تھی اور ریزرسٹنس 371 ٹھیک ہے جی تو بی سی ایچ نے یہاں پر ہمیں جو لو پروائیڈ کیا وہ تھا 366 کا ہائی رہا 373 کا یہ سات ڈالر کی دوستو کل وی لاکر کے trade تھی اب جا کر جو یہاں پر بی سی ایچ ہے وہ مزید ڈاؤن کر رہا ہے دوستو تو لہذا میں سمجھتا ہوں بی سی ایچ کی سپورٹ یہاں پر ہے 348 کی میکس ریزرسٹنس 363 کی چین لنک میں کوئی ریکوری نہیں ہوئی دوستو ٹھیک ہے ہم نے 11 ڈالر کی اس کو ہولڈنگ کی تھی البتہ اچھی بات یہ ہے کہ مورننگ میں 11.36 کا ہائی ملا ہم اس میں سے کر چکے ہیں بہترین طریقے سے ایکزٹ ٹھیک ہے جی تو یہ بہترین طریقے سے جو ایکزٹ تھا اسے اب دوبارہ یوٹلائز کرنے کے لیے بڑا سوچ بچار کرنا ہوگا چین لنک کی اگلی سپورٹ آپ کو نورملی 10 اشاریہ 50 تک دیکھنے کو مل سکتی ہے پول کا ڈوٹ کی ہماری آج کی پوزشن ہوگی 4.10 نیئر پروٹوکول پھر سے ایک مرتبہ 5 ڈالر میں انٹر ہونے سے قاسر رہا اور جو پوزشن میں نے آپ کو بتائی تھی نیئر نے آپ کو دی ہے ہم میڈ نائٹ میں 4.90 پہ تھے 4.90 پہ آپ کو بتایا تھا کہ پندرہ سنٹ کی نیئر میں آپ کو نورمل لوڈ ریٹ دیکھنے کو ملے گی تو ایسا ہی ہوا لہذا نیکسٹ 12 اور کے لیے نیئر پروٹوکول کی سپورٹ اب جو بن رہی ہے وہ 4.65 کی ہے سوئی کی یہاں پر دوستو پھر سے ایک مرتبہ گیننگ ٹیک کی وجہ سے ہو گئی ہے بلے بلے یعنی کہ یہ 1.9796 کا لو دینے والا ٹوکن اچانک گیننگ ٹیک نے اسے یہاں پر ہائپ دی ہے یاد رکھئے گا کہ جب بھی سوئی کی مارکٹ گر رہی ہے سوئی کو دوبارہ اس لیول سے اگر کوئی اٹھا کر کے لے کے آ رہا ہے تو وہ یہی ہے تو میں سمجھتا ہوں سوئی کی یہاں پر پوزیشن رہے گی دو ڈالر اور میکس ریزسنس دو اشاریہ پندرہ ایپٹس کو یہاں پر دوستو میں گرتے دیکھ رہا ہوں مسلسل اس نے آج صبح ہمیں دس اشاریہ 39 کا ہائی دیا لیکن وہ وقت ہی تھا این ممکن ہے کہ اگر یہ دس ڈالر کی ریزسنس کو کنٹینیو نہیں کرتا ٹھیک ہے تو آسانی سے آپ کو ایپٹس نو اشاریہ پچاس کا لو دکھاتا ہوا ملے گا اب آتے ہیں دوستو یونی سوائب پہ یونی سوائب کی دوستو یہاں پر پوزیشن بہت ہی زیادہ ویک ہوئی ہے اور والیم سے ہاتھ دو بیٹے ہیں لوگ جنہوں نے سات اشاریہ پچاس کی بائیں کی تھی ان کو یونی نے سات اشاریہ ستر کا ہائی دے کے تقریباً بیس سینٹ کی ٹریڈ دے کے چلتا بنایا یہی صورتحال رہتی ہے دوستو تو یونی سوائب آپ کو اگلا لو سات اشاریہ پچاس تقریباً دے سکتا ہے کیونکہ جس طرح کی مارکٹ کے صورتحال ہے آپ کو لور لیول کو زیادہ اسپیکٹ کرنا ہوگا رینڈر کو ہم دوستو بائی کر چکے تھے پانچ اشاریہ پچاس ہیس پہ آج صبح رینڈر نے ہمیں ہائی دیا پانچ اشاریہ پنتالس کا پندرہ سینٹ کی ٹریڈ کے ساتھ رینڈر ہو گیا ہے دوستو کلوز اور اب رینڈر یہاں پہ آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہے پانچ ڈالر کا لو این ممکن ہے کہ اگر اس نے پانچ ڈالر کو بھی بریک کیا اور پندرہ منٹ تک ریکور نہ ہوا تو چار اشاریہ نوے تک کا لو آ سکتا ہے ڈوگ ویڈ ہیٹ جو ہم نے بائی کیا تھا دوستو دو اشاریہ پچاس اور پچپن کے درمیان آج صبح ڈوگ ویڈ ہیٹ نے بہت ہی اچھی ٹریڈ دی پمپ کر کے اس نے دو اشاریہ بہتر کا ہائی دیا جنہوں نے پچپن اور پچاس کے درمیان بائی کی ان کو سترہ اور بائی سینٹ کی ٹریڈ ملی ہے اب ڈوگ ویڈ ہیٹ کی یہاں پر سپورٹ ہے دو اشاریہ پچاس اگر یہ دو اشاریہ پچاس کو یہاں پر بریک کرتا ہے تو دو اشاریہ چالیس آپ کو ایک نیا لو لیول دیکھنے کو ملے گا اب آتے ہیں دوستو ایف ٹی ایم کی طرف اور ایف ٹی ایم کی ہماری یہاں پر دوستو جو سپورٹ تھی وہ تھی پوائنٹ 7350 آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایف ٹی ایم اگر پوائنٹ 7350 کو یہاں پر کنٹینیو کر لیتا ہے تو آپ کو پوائنٹ 7450 کا ہائی دیکھنے کو ملے گا اور ایف ٹی ایم نے اس سے بھی بڑا ہائی دیا اور وہ تھا پوائنٹ 7660 کا یہ سارے لیولز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ میں نے دوستو یہاں پر سبی جو ہیں بیٹ گیٹ ایکسچینج پر انیلائز کی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایکوریسی کو اگر فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کے اوپر برگ کریں تاکہ آپ کو تریڈ کرتے ہوئے کوئی دشواری کا سامنا نہ ہو اگر آپ بیٹ گیٹ ایکسچینج پر ایکاؤنٹ رکھتے ہیں تو اوکے نہیں تو اس کا ایکاؤنٹ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو دوستو یہاں پر فینٹوم کا جو اوبرال امنے لو دیکھا ہے وہ پوائنٹ 7360 کا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت فینٹوم کی جو ریزسٹنس ہے وہ ہے پوائنٹ 74100 یعنی کہ پوائنٹ 7400 اگر ہم پوائنٹ 7400 کو کنٹینیو نہیں کرتے اگلے 45 منٹ تک تو فینٹوم آپ کو آسانی سے پوائنٹ 7320 کا لو پروائیڈ کر سکتا ہے تھوڑی سی آپ کو ایکٹیونیس دکھانی ہوگی مارکٹ کا ماحول دیکھتے ہوئے اب آتے ہیں بی جی پی پر دوستو بی جی پی کا یہاں پر لیبل تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے اپر سائٹ سے لیکن ڈاؤن سے مضبوط ہے تو یہ جہاں پر 1.08 پہ جا رہا تھا بھی 1.10 پہ ہے میں جہاں لگ رہا ہے کہ ایزی لی بی جی پی آپ کو 1.07 کا لو دے دے گا یہ دیکھیں کیونکہ والیم 1.57 سے گر کے 1.54 پہ آیا ہے تو پلیز یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے والیم کو اگر آپ دیکھ کر چلتے رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی ہوگا اوکے اب آتے ہیں ٹیا پہ تو دوستو ٹیا مارکٹ کے اندر بہت ہی زیادہ والٹائل ہو رہا ہے اس میں ٹریٹ کرنے سے پہلے آپ کو 36 بار سوچنا پڑے گا ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہے کہ ٹیا کی سپورٹ کو دیکھا جائے وہ ہے 5.60 یہ 5.60 اور آپ کو 5.75 کے درمیان مزید روٹیٹ ہوتا ہے دکھائی دے گا مارکٹ میں اگر دوستو کوئی ڈمپ آتا ہے تو سب سے پہلے کیسی ایس ٹوٹ جاتا ہے تو اس مارکٹ میں آپ کیسی ایس پہ اوپر ایک خاص نظر رکھیں ویسے تو اس کی جو جو لوکل سپورٹ ہے یا منتھلی سپورٹ ہے وہ 8 ڈالر کی ہے کسی بھی وقت آپ کو کیسی ایس میں اگر اتنا لو دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ ٹوکن آپ کو ایک اچھی ٹریٹ دے سکتا ہے اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور تینیم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ناو بھی آرندر چارٹ بی ٹی سی بی ٹی سی کے پرائز میں دوستو صرف یہاں پر کمی ہوئی گیا ہے کل ملا کر 800 ڈالر کی کیا بی ٹی سی اسے ریکور کر پائے گا اس کے لیے چلتے ہیں اگلے انیلیسس پہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ 67,190 بی ٹی سی کی ویکر زون ہے تو دوستو آج ہے جمعیرات کا دن ٹوپ کے اوپر آپ کو ایک بی ٹی سی کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے یہ تقریباً ہم نے دیکھا ہے کوئی آٹھ دن بعد اور اگر ہم پچھلے تمام آرز کو دیکھیں تو پچھلے تمام آرز میں یہاں پر جو بی ٹی سی ہے دوستو وہ صرف ڈاؤن ہی کر رہا ہے تو ایک دو تین چار پانچ چھ ملٹیپلائی فور چوبیس گھنٹے سے بی ٹی سی گر رہا ہے دوستو ٹھیک ہے تو یہاں پر بی ٹی سی کی سٹیل بیکر زون رہے گی ستاسٹھ ہزار ایک سو نفے ستاسٹھ ہزار ایک سو نفے پہ بی ٹی سی کا اوور سٹے بی ٹی سی کو آسانی سے چھاسٹھ ہزار تین سو تک کا لو دے سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ریکوری بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی کیونکہ ظاہری بات ہے کسی بھی وقت بی ٹی سی جو ہے وہ لونگ سکویز اور شورٹ سکویز دکھا رہا ہے تو یہ ٹرینڈ ہم بھول نہیں سکتے تو ہم نے کیا کرنا ہے ستاسٹھ دار آٹھ سو پچاس پہ بھی نظر رکھنی ہے سکسٹی سیون تھاؤزن ایٹ ففٹی پہ فورٹی فائی منٹ کی ریزسٹرز دوبارہ بی ٹی سی کو اٹھ سٹھ ہزار پانچ سو کا ایک وقتی پمپ دکھا سکتی ہے کیونکہ ٹریڈرز کو کیا جا رہا ہے بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈر چارٹ کی طرح now we are on the chart of ایتھریم دوستو ایتھریم میں ہم mid night میں two six one seven پہ تھے آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایتھریم two six fourty six تک اگر پہنچ جاتا ہے تو ہمیں ریزسٹنس چاہیے ہوگی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایتھریم two six fourty five سے ہی ریٹن ہو گیا اور ابھی پھر سے یہ اس جگہ پہ کڑا ہے جہاں پر ٹریڈ آپ کے لیے کافی زیادہ دشوار ہو سکتی ہے ٹاپ کے اوپر دیکھیں تو سیم ایتھریم کی صورتحال ہے کل بھی یہی حال تھا یہ بھی آج بھی یہی حال ہے تو ایتھریم ایسے ہے پچھلے اٹھالیس گھنٹے سے جیسے یہ بری طرح سٹک ہو چکا ہوتا ہے behind the screen ہم آئے ہیں دوستو تو ہمارے لیے یہاں پر دو کینڈل ہیں جو اچھی خاصی ایتھریم کو نیچے لے کے آ رہی ہیں تو ظاہری بات ہے ایتھریم کے ہولڈرز کو بھی انتظار ہے ایتھریم کے نئے لیول کا ٹو سکس ٹونٹی ٹھیک ہے جی ٹو سکس ٹونٹی سے ٹو سکس ٹونٹی سے ایتھریم اس سلسل یہاں پر اگر ڈاؤن رہتا ہے چھبی سو پر آ جاتا ہے تو ہم آسانی سے پچی سو اسی کا لو دیکھ سکتے ہیں یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے یہ لو اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایتھریم کو اسی لیول پر ٹریڈ ہوتے ہوئے کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے جو کہ ایتھریم کے لیے بہتر نہیں ہے اور ایکسٹریم لی لو والیم ایتھریم کا دیکھا گیا ہے اتنا زیادہ بی ٹی سی کا پمپ بی ٹی سی پچھلے تقریباً سات دنوں میں دس ہزار ڈالر تک دوستو پمپ اینڈم کرتا رہا لیکن ایتھریم میں کچھ دیکھنے کو نہیں ملا تو ایتھریم کے اوپر ریکووری کے چانسز تو تھے لیکن ابھی فیلال ایسا کچھ نہیں ہے تو ریکووری کے لیے اب اس کی جو ٹاسک ہے وہ اور بڑھ گئی ہے ٹو سکس ہفٹی فائیف سے ٹو سکس سکسٹی چھ بی سو پچپن سے چھ بی سو ساٹ کے درمیان یہ اپنے آپ کو کمپلیٹ کرتا ہے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم مارکٹ کو سٹیڈی کر کے چلیں لیولز کو سٹیڈی کر کے چلیں کوئی بھی ایک گلتی آپ کو ٹریڈ میں لوز دے سکتی ہے ہیل فول ٹوکن رہے گا ہمارے لیے یہاں پر بی جی پی سوئی اور اے آر بی سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ